سیاسی فکر ایک سیاسی ورکر ہے بلکہ ایک رائٹر دانشور اور عالمی میار کی ترزیانگار بھی ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام تابش میم سیاسی محول تو بہت گرمہ گرم ہوا پڑھا ہے بلکہ بہت تپاہ ہوا ہے اور اس وقت عوام پوچھنا چاہ رہی ہے کہ یہ رات و رات شب خون جو مارا گیا ہے اور وزیراعلا کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تابش یہ واقعی ایک عوام کو ایک حجار میں ڈالنے والی بات ہے لیکن کیوں کر رہی ہے یہ حکومت یہ وہ حکومت ہے جو کہ معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ اور انتخابی طور پہ یہ دیوالیاں ہو چکی ہے تمہیں پتا ہے کہ نو مہینے ہوگے ان کو آئے ہوئے تو نو مہینے میں تو بچہ ڈیلیوری ہو جاتا ہے لیکن یہ ڈیلیوری نہیں کر سکے اس وقت آپ کو کل رات آپ نے دیکھا سٹینڈڈ این پور نے آپ کو بی سے سی نیٹ کر دیا آپ کی سٹاک مارکٹ جو ہے وہ کریش کر لی ہے آپ کی ایل سیز جو ہے وہ کھل نہیں رہی ٹیوٹا نے پروڈکشن بن کر دیا ہے ٹیلن اور جو ہے وہ اپنی ٹاورز بن کر رہا ہے بے روزگاری ہے اب اس حکومت کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ کیوں پاکستان جو چھے پرسنٹ پر گروہ کر رہا تھا اس کو آپ ایک فیصد سے بھی نیچے لے آئے کر کیا رہے ہیں یہ کر یہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ نہ اگر ان کی پروفارمنس نہیں ہے یہ سیاسی طور پر بھی ختم ہو چکے ہیں معاشی طور پر بھی ختم ہو چکے ہیں اب کر کیا رہے ہیں یہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ انتخاب نہ ہو جائے ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ملک کو بچائیں کیونکہ نو مہینے میں چھے فیصد سے اگر ایک فیصد پر آپ آگئے ہیں تو ملک تو اب دیوالیاں ہو جا رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اسیبلیاں ڈیزولپ کر دیں اور ہم نے ایک آئینی چیز کہہ رہے ہیں کہ جی عوام ترپ رہی ہے نہ آپ بجلی دے رہے ہیں نہ گیس دے رہے ہیں نہ پانی دے رہے ہیں نہ آپ پیاز دے رہے ہیں نہ آپ ان کو آٹا دے رہے ہیں اس قابل کے وہ کھا سکے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جی آپ انتخاب میں جائیں منڈٹ لیں عوام پھر سے چوز کریں عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے نو مہینے سے اور آپ عوام فیصدہ کریں ہمیں لینا کسی اور کو لینا ہے جو مرزی کریں یہ وہ کر نہیں سکتے وہ کسی صورت بھی انتخاب نہیں چاہتے کیونکہ ان کو دو پھنٹیاں پڑی ہیں ایک ان کو سترہ جولائے کو پھنٹی پڑی جب وہ پنجاب میں بیس من سے پندرہ سیٹے آر گئے اور دوسری پھنٹی ان کو سولہ اکتوبر کو پڑی جہاں آٹھ میں سے سات سیٹے ایک بندے نے ان کو اورا دی عمران خان اس کی مقبولیت سے ڈر کے یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پنجاب میں کیسے آئیں نہ ہم انتخابی ذریعے سے آسکتے ہیں نہ ہم کسی اور ذریعے سے آسکتے ہیں اور ووٹم نو کانفیڈنس بھی انہوں نے پیسی دیا گیا ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس مجوریٹی ری ہو نہیں انہوں نے کہا جی کہ وہی کھل جا سم سم حکم شب کھول مارا رات و رات گورنر صاحب کہہ رہے ہیں صبح جب ہوگی تو وزیرعالہ آپ جا چکے ہو دیکھیں جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا اور یہ جتنی ایسی عرکتیں کریں گے ان کی مقبولیت وار نیچے آئے گی عوام کو پتا چل گیا کہ یہ اسٹیبشمن کے سہارے آئے تھے اور اسٹیبشمن کے سہارے چل رہے ہیں اور انہوں نے ٹی وی بند کیا سپیچز بند کی میڈیا بند کیا انہوں نے ہم پہ کیسز کیے وہ سارا ہی تھا سارا فیل ہو گیا تشدد فیل ہو گیا اور قتل و غارت فیل ہو گیا جس کو کہتے ہیں انہوں نے انتخابی ہمیں جکڑنے کی کوشش کی وہ بھی فیل ہو گیا اب ان کے پاس کوئی چوئیس نہیں دو ہی ہیں ایک تو عمران خان کو اڑا دیں جو وہ پرانے سے ناولہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے اب ڈیسائیڈ کر دیا کہ اس ویتنے کو کچن ہے انہوں نے ایک دفعہ ٹیمٹ کی اللہ کا پلان کوئی اور ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کسی طرح ان کو اٹھا کے باہر بھینکے اور ایک سٹوک دے پین سے کہیں کہ جی اب گوانر صاحب قبضہ میرا ہے جی پنجاب اسیمبلی پہ ہے تو بیسیکلی قبضہ گروپ تو وہ آگئیں سارے قبضے والے وہ ایسا ڈر بھی آگیا جو مفروع اشتہاری تھا سلمان شریف بھی آگئے جو مفروع اشتہاری تھا یوسف انہوں نے جو دماد ہے وہ بھی آگئے جو مفروع بھاگا ہوا تو ملک سے تو یہ سارے مفروع اشتہاری قبضہ ایسے کرنے آئے ہیں اس لیے رات کو جب سب سو گئے ہوئے تھے انہوں نے شب کون مارا ہے لیکن یہ شب کون کامیات نہیں ہوگا مہم یہ تو آپ نے بہت اندر کی بات بتا دی اور اسی کے ساتھ میں اپنے دوسرے سوال کی طرف پڑھتا ہوں اگر یہ معاملہ عدالتوں تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہوگا تابش یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ میں عوام کو اس پہ خبردار کرنا چاہتی کیونکہ ماشاءاللہ عوام جو ہے وہ جاگ گئی ہے اور مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی جب پہلے بھی عدالت میں گیا تھا جب انہوں نے مزاری ان کا جو دیمٹیوٹی سپیکر کو لوٹا خرید کے انہوں نے اسے یہ دلوائی تھی کہ جی آپ ویجورٹی میں ہیں لیکن آپ نہیں رہ سکتے اور تب بھی عوام نے کانسٹیٹوشن پڑی تھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا کیس اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے کہ یہ کسی بھی عدالت میں نہیں ٹھائے گا کیوں؟ میں عوام کوئی ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہوں نمبر وان آئین کا جو آرٹیکل ہے ایک سو نو وہ کہتا ہے گورنر شیل سمن دے سیشن سمن دے سیشن ہوتا ہے نیا سیشن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گورنر تو یہ سیشن سمن ہی نہیں کر سکتا اگر اس نے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہنا ہے کیونکہ یہ سیشن چل رہا ہے سو عوام کو پتا ہے ایک سو نو آرٹیکل میں یہ اڑ جائیں گے آئین میں انہوں نے خلاف برزی کیے دوسرا سیشن گورنر ساب سمن ہی نہیں کر سکتے اور پرو روگ ہی نہیں کر سکتے اگر سپیکر نے سیشن سمن کیا ہو یہ دوسرا جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ جی سپیکر نے سیشن آپ کا سمن کیا ہے اور یہ چل رہا ہے تو گورنر ساب اس کو پرو روگ نہیں کر سکتے اور اگر پرو روگ نہیں کر سکتے تو پھر نیا سیشن ہی بلا سکتے یہ سیشن صرف سپیکر پرو روگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اور تیسرا اگر آپ نے نوٹیفیکشن کوئی بھی دینی ہے تو آپ نے سیکٹری اسیمبلی کے اوپر کو دینی ہے سیکٹری اسیمبلی جو ہے وہ تو ابھی اس سیشن میں چل رہا ہے وہ سیشن میں تو آئی بھی سکتا چوتھا گورنر ساب جو ہیں وہ آرٹیکل ون تھرٹی سیون کا حوالہ دے رہے ہیں منظور وٹو کیس کا انیس سو ستانوے کا اب منظور وٹو کے کیس میں بھی بڑا کلیرلی کوٹ آرڈر ہے اور اس میں یہ اڑ جائیں گے وہ کوٹ آرڈر کیا ہے وہ کوٹ آرڈر ہے کہ جی آپ نے ایک سپیشن سیشن بلانا ہے ووٹ آف کانفیرنس کے لیے یہ تو سپیشن سیشن نہیں ہے اس میں تو ہر قسم کا ایجنڈ آ رہا ہے تو یہ تو اس سیشن پہ بلائی نہیں سکتے تھے اس پہ بھی ہونے گے اچھا جی پانچویں چیز کیا ہے گورنر ساب نہ تو اپوائنٹنگ آثوریٹی آف چیپ مینسٹر کی اگر آپ اپوائنٹ نہیں کرتے بندر تو نہیں اپوائنٹ کرتا چیپ مینسٹر تو آتا ہے الیکشن کے ذریعے وہ آتا ہے جب اسیمبلی میں اس کو مجاریٹی ہوتی ہے اس کو بوٹ ملتا ہے میمبرز کے ساتھ تو گورنر ساب جو ہیں تو آپ دی نوٹیفائنگ آثوریٹی کیسے ہو سکتے تو یہ بلکل ہو جائے گا چھٹا بہت اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس اپٹین کیا ہوا ہے بائی دا ہاؤس ٹھیک ہے نا ایک سو چیاسی میمبرز نے ان کو دیا اگر ایک سو چیاسی میمبرز نے ان کو دیا ہے آپ کی فنڈامینٹل رائٹس جس کا ذکر ہے اس میں میں آپ کو بتا آرٹیکل سیونٹین آرٹیکل سیونٹین آئین کا فنڈامینٹل رائٹس آف دا پارلیمنٹ دیتا ہے ووٹر کا دیتا ہے ووٹر کون ہے یہ جو ایک سو چیاسی میمبرز ہیں جب آپ نے ان کا فنڈامینٹل رائٹس تباہ کر دیا اور انہوں نے کہا یہ چاہے چاہے نہ چاہے میں چاہتا ہوں اس کے میں نے نکال دیا ہے وہ نہیں ہو سکتا اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ساتھوہ بڑا ریزن انہوں نے ووٹر کونفیڈنس بھی دیا اور ساتھ ہی ووٹر نو کونفیڈنس بھی دیا ہوئے وہ ہو سکتا ہے رنگ سیشن میں اور اس کے لیے سپیکر نے پروسس شروع کر دیا ہوئے جب آپ ووٹر کونفیڈنس پہ اس کو نکالیں گے تو آپ اپنا ہی دیا ہوا ووٹر نو کونفیڈنس نلیفائی کر دیں گے یعنی آپ نے اپنے پروسس کو دی مارک کر دیا اللیگل قرار دیا تو یہ کلیش ہو جائے گا اور یہ رائٹس کے اوپر فنڈیمنٹل رائٹس آف تا اسیمبلی اینڈ پارلیمنٹیرینز کے اوپر ایک دھبا لگ جائے گا تو یہ ہے جی ساتھ ریزنز کیوں یہ کیس جو ہے انشاءاللہ ردی کا ٹوکرا ہوگا اور یہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی عطالت اس کو نہیں مانے گی بہت شکریہ مادم لیکن مادم اب جو سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ سب سے اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا عدالتی فیصلوں کے بعد پنجاب اور پاکستان کا سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا تابش دیکھو اس وقت پاکستان ایک بہت ہی مشکل دہج پہ ہے ایک طرف تو جیسے ہم نے کہا بے شرد ڈوب گئی ہے آپ کی باہر سے کیا لوکل انویسٹر پہ نہیں آ رہے سیاسی بورانہ آپ نے دیکھ لیا ہے کوئی اسمبلیے چلنے نہیں دے رہے اور سارا دن ان کا کام کیا ہوتا ہے تیرہ پارٹیوں کا صبح سے یہ شروع ہوتے ہیں پریس کانفرنسز پبلک کو ریلیف نہیں دی انہوں نے صرف انہوں نے اسمبلی میں جا کے ریلیف دی ہے تو اپنے آپ کو دیئے نیاب کے سارے قانون انہوں نے چینج کر دی ہیں سارے اشتہاری مفرور جو ہماری سٹیٹ وانٹڈ ملزم ہیں وہ سارے دھلکے واپس آگئے اور وہی لاز بنا رہے ہیں سب کو آزاد کرنے کے سارے مجرم و ملزموں کو آزاد کرنے کے یہ سلسلہ اور تمہیں پتہ دہشت کرتی جو ہے یہ آپ دیکھیں خیبر پکتون کا وانہ وزیرستان اور اب اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے یہ جو حالات ہیں اس میں عوام جو ہے وہ بہت ہی برے حالت میں ہیں میں آپ کو بتا دوں چلیں اور دستیں روکنے لیے ڈسولوشن اوٹی اسیبلی اس کے بعد یہ نہیں روک سکتے عدم اعتماد کو ہم پروسس کریں گے اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ دوبارہ بنیں گے اور ہم اسیبلیوں کو ڈسولو کریں گے اگر انہوں نے اس کو لمبا کیا پھر ہم عوام کو نہیں سنبھال سکیں گے ہم نے عوام کو روکا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے میں جب لیبرٹی میں جاتی ہوں پروٹس میں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میڈم جاتی عمرہ چلیں سیو ہاؤس چلیں اسلام بار چلیں ہم نے روکا ہوا ہے آپ سوچیں یہ جمع غفیر اگر یہ بلکل بے کابو ہو گیا سنی لنکا بھول جائے گیا تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ ڈسولوشن اوٹی اسیبلی ہوگی اور نئے الیکشنز پروونشن آئیں گے نیکسٹیئر میں تھوڑی دیر سے آئیں لیکن آئیں گے ضرور کیونکہ اگر نہ آئے تو عوام ان کی گردنوں پہ ہوگی تو میرے خیال میں نمبر ون یہ کیس جو ہے یہ عدالتوں میں اڑ جائے گا نمبر ڈو ڈسولوشن اوٹی اسیبلی دس بارہ دن شاید ڈلے ہو لیکن ہوگی ضرور اور نمبر تھری اگر خدا نہ خاصتہ انہوں نے اپنا ہوئے گی آلی جا میں کھل جا سمسم بند ہو جا نکل جا بادشاہ تعمریت والا کھیل کھیلا تو پھر عوام وہی آل کرے گی جو انہوں نے فرنچ ریولوشن میں کیا تھا بادشاہت کا اللہ نہ کرے کہ ایسا منظر ہو پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے وہ ملک کو معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ اس دہج پہ آنے نہیں دے گی اور انشاءاللہ دیر ہے برندھیر میں مردم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر پاکستان کی عوام کو اصل حقائق سے ادا کیا ہے میں رانہ تابش آپ سب کی اجازت چاہوں گا اور اگلے وی لاغ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا شکریہ اللہ حافظ